الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و سحابکہ یا سیدی حبیب اللہ حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند درست پر جلوہ افروز ہوئے آپ نے پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا ہر طرف آپ کی شہرت ہو گئی تو طالب علموں کا اتنا حجوم ہو گیا کہ مدرسہ کی عمارت تنگ ہو گئی عمارت کو وسیع کرنا پڑا صرف اہل بغداد ہی نہیں بلکہ دور دراز اور دوسرے ملکوں سے طالب علم آ کر آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے طلبہ فارغ تحصیل ہونے کے بعد مختلف ممالک میں جا کر تبلیغ کرتے درست و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے عوام الناس کے لئے وعظ کی مجلسیں بھی قائم فرمائیں تاکہ عام لوگوں کو بھی آپ کے فیض سے محروم نہ رہیں اللہ تعالی جب بھی کسی کو ولایت کا تاج عطا کرتا ہے تو اسے علم کے خزانے عطا فرماتا ہے جب کسی کے پاس علم نہیں اور اللہ تعالی اسے اپنا ولی بنایا ہے تو اللہ تعالی اسے علم لدونی عطا فرماتا ہے بغیر علم کے ولی نہیں ہو سکتا حضرت گوھر سیاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جامع مسجد بغداد میں پہلا خطبہ تھا فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں ہم گروہ میں بیٹھے ہوئے یہ منادی سن رہے تھے ہواوں اور فضاؤں میں یہ اعلان ہو رہے تھے چلو جامع مسجد بغداد میں چل کر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واج سنو لوگ دوڑے ہوئے جامع مسجد بغداد میں آئے حضرت گوھر سیاظم پہلی مرتبہ ممبر پر رونہ کا فروز ہوئے آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں مسجد بر گئی اولیاء موجود ہیں رجال الغیب بھی موجود ہیں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارض کی یا اللہ ایسا بیان کرنے کی توفیق دے جو آئے خالی نہ جائے فیض لے کر جائے غنہگار متقی بن کر جائے متقی ولی بن کر جو مشرق آئے مسلمان بن کر جائے حضرت گوھر سیاظم رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں بھی بند تھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا تو وعد شروع کیوں نہیں کرتا تو اپنا مو کھول گوھر سیاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مو کھولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن عطا فرمایا غوثی آزم فرماتے ہیں کہ میں لواب دہن چوس رہا تھا مجھے علم و حکمت کے خزانے مل رہے تھے حضور نے سات مرتبہ لواب دہن میرے موں میں ڈالا علم کے خزانے عطا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پھر حضرت علی المرتضہ آئے اور فرمایا بیٹا مو کھولو حضرت گوھر سیاظم فرماتے ہیں کہ میں نے مو کھولا تو چھ مرتبہ لواب دہن عطا کیا جب حضرت علی واپس جانے لگے تو غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ لواب دہن عطا کیا ہے آپ نے چھ مرتبہ عطا کیا ہے ایک مرتبہ لواب دہن اور عطا کرنے تاکہ خساب برابر ہو جائے غوثی آزم فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضہ نے فرمایا بیٹا وہ آقا ہے میں غلام ہوں برابری کیسی صحابی رسول ہو کر گنتی میں برابری نہیں کرتے بعض ہر بات پر برابری کرتے ہیں حضور نے اسرار نبوت کے خزانے عطا کیے حضرت علی نے اسرار ولایت کے خزانے عطا کیے پھر غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا اگر ولایت میں آپ کی مثال نہیں ملتی تو علم میں بھی آپ کی مثال نہیں ملتی جب حضرت غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں وعظ فرماتے تھے تو ہزاروں کی تداد میں مخلوق خدا وعظ سنتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ